سواگتے دوستو موسم سمچار میں تو چلیے جان لیتے ہیں دیس بر کے سبھی راجوں میں اگلی آنے والے چوبیس سے ارتالی گھنٹوں کے موسم کا حل کیسا رہنے والا ہے دوستو ویڈیو کو شروع کیا جائے اس سے پہلے کمینٹ سیکسن میں اپنے جلے کا نام جنور بتائیں ساتھی اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دوستو آپ کو بتا دے کی دلی یوپی بیہار سمیت ان راجوں میں آج ہیڈ ویب کا الڈ جانے کہاں کہاں ہوگی بارے دوستو دلی اتر پردیس اور بیہار سمیت ناٹھ انڈیا کے راجوں میں مانسون کے لیے ابھی اور انتجار کرنا ہوگا ان راجوں میں بیہار یوپی جہارکنڈاستان بھلال لوگ چلنے کے کاران لوگوں کو کافی پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسو بیواغ کے مطابق اتر بھارت کے لوگوں کو مانسون کے لیے ابھی اور انتجار کرنا ہوگا ان راجوں میں مانسون کا اثر ایک جولائی سے دکھائی دے سکتا ہے پھلال گرمی سے راحت ملنے کی سمبابنا نجر نہیں آ رہی ہے بتا دے کی دیس میں مانسون کی انٹری ہو چکی ہے اور چوبیس گھنٹوں میں مانسون اتر پور بھارت کو کپر کر سکتا آج ان راجوں میں چلے گی ہیڈ ویب موسو بیواغ نے آج بہاری اوپی راجتان سہیت دیس کے کچھ حصوں میں ہیڈ ویب سے گمبیر ہیڈ ویب کی استثیتی کی آسنکہ جاہر کی یہ موسو بیواغ کے مطابق ہے ان راجوں میں ہیڈ ویب کی استثیتی اگلے کچھ دنوں تک جاری رہے گی کیسا رہے گا آج دلی کا موسو موسو بیواغ کی مانے تو آج دلی کا تابمان اتکتا 40 ڈگری کے اوپر رہنے کی سمبابنا حالانکہ آج صوبہ دلی میں اچانک موسو کا مجاج بدلتا دکھائی دیا دوستو لیکن فلال لوگوں کو گرمی سے راہت نہیں ملی ہے موسو بیواغ کا کہنا ہے کہ راشتی راجدانی میں تیج ہواں چل سکتی ہیں اور اگلے کچھ دنوں تک آسمان ساپ رہنے اور سکس موسو کا پور انومان ہے آج راجدانی میں نمتن تابمان اٹھا ہے تو ادھکتن تابمان 42 ڈگری سیلسیز درج کیا گیا اپھلال کچھ دنوں تک اتر پردیس کے لوگوں کو بھیسل گرمی سے جلسنے والی دوب سے راہت نہیں ملے گی تو دوستو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنی سیئر کریں روزانہ موسم کے تاجہ اپڈیٹ جاننے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے دھائیں